بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس بھی لوکہ غاز کرتے ہیں تو ماشاءاللہ جی نے سوکہ غاز ہو چکا ہے اور سوہ ہی میں گوندی ہوں آٹا ماشاءاللہ سورج جو ہے وہ ابھی نکل رہا ہے اور رات کو ہمارے پاس بہت زیادہ مٹی والا طفان آگیا تھا تو ابھی بھی مٹی جو ہے نا وہ سائیڈوں پہ اس طرح کھڑی ہوئی ہے اور بادل بھی ہیں ساتھ میں تو بس ہم لوگوں نے اپنی لپائی کرنی تھی لیکن ہم لوگ روک جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بارش آ جائے اس لئے ہم نے باہر سے کوئی لپائی نہیں کی بس کمرے کی صفائی کی ہے تو یہ ہے کہ ابھی بارشیں آئیں گی کیونکہ جب سردی گرمی آنی ہوتی ہے نا تو بارشیں جو ہے وہ ضرور آتی ہیں بس ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ محمد صبحان کا جو ہے نا پہلا دن ہوگا سکول میں یونی فارم کے ساتھ یعنی کہ مکمل تیاری کے ساتھ اس کا آج پہلا دن ہونا ہے میں نے آٹا گوند لیا ہے یہ رکھتے ہیں اور پھر بچوں کی تیاری کرواتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو جلدی سے نشتہ بنوائے دوں گی تو مانو کے کام چاک کر لیں صبح صبح باہر دیکھ رہے ہیں یہ ڈوگی ہیں یا نہیں ہیں وہ تو بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں وہ باہر بیٹھ ہوں ہیں دونوں سے تو یہاں پہ محمد صبحان کی تیاری ہو چکی ہے اور آج میں نے ان کو نہ صبح صبح ہی نیلا دیا تھا کیونکہ رات کو ایک تو مٹی کا توفان آیا تھا اور دوسرے نمبر پر یہ خود بھی کھلتے رہے تھے ان کی حالت کافی بوری ہوئی تھی تو یونی فارم بھی پہن لیا ہے ابھی دیکھاؤ محمد صبحان شرمار ہے تھوڑا تھوڑا فجر بیٹی جو ہے اس کی بھی میں نے تیاری کروا دیئے اسکول کے لیے اور تارک صاحب جو ہے نا انہوں نے آگ جلا دیئے ابھی ہم جلدی سے ان کے لیے ناشتہ تیار کرتے ہیں اور سورج بھی دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں تیاری ہو چکے اور اب میں ان کے لیے تیار کر رہی ہوں ناشتہ سب سے پہلے ہم بنائیں گے ان کے لیے پراتھے زیادہ تو نہیں کھاتے ایک ہی کھاتے ہیں بڑی مشکل سے وہ بھی بڑی مشکل سے اگر میں کھلا ہوں تو ہاں جی انڈا بھی بنا کروں گی ہاں جی انڈا بھی بنا کروں گی ہاں جی صحیح ہو میں تو بڑی ہوں میں کونسا لڑکی ہوں کہتا ہے بابا اور میں لڑکیاں اور آپ اور ممہ لڑکیاں ہیں نہیں ممہ لڑکی نہیں ہے آپی لڑکی ہے آپی لڑکی ہے اور میں میں خاتون ہوں ایک بڑی وہ میں ممہ لڑکی ہے ممہ لڑکی ہے ممہ لڑکی ہے ممہ لڑکی چولے سے توا جو ہے میں نے ہوتار دیا باقی میں نے کہا بعد میں ناشتہ بنا لوں گی لیکن پہلے بچوں کو ناشتہ کروا گے ان کو سکول بھیج لیں باقی کام جو ہوتے رہیں گے چائے چائے بھی دیتی ہوں بندہ صبح صبح چائے کی فرمائش کر رہے ہیں کھانا تو کھالو یہاں پہ بیٹی فلتی یار ہو چکی ہے اس نے اپنا کار بھی پہن لی اور ادھر بندہ ہمارا ہے وہ بڑا سوست ہے کھانا کھا رہا ہے فجر کھوے کو مارو کھوے کو مارو یہاں پہ ہماری چائے وہ بھی تیار ہو چکی ہے محمد صبحان کی فرمائش کیونکہ محمد صبحان نے کہا کہ میں نے چائے پی کر جانا ہے ماشاللہ زبردست قسم کی ہماری چائے بس ابھی اس کو تھوڑی چھنڈی کار کے لیتے ہیں وہ ناشتہ کر رہا ہے آستہ آستہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہے ابھی جلدی کرو کل سے جلدی اٹھنا ہے اب ٹھیک ہے چلی ابھی چائے جو ہے اس کو اتار لیتے ہیں بعد میں میں اپنے لیے اور تاریخ صاحب کے لیے ناشتہ جو ہے وہ بناوں گی لیکن پہلے میں نے کہا بچوں کو تسلی سے ناشتہ کروا سکول بیجنے یہاں پہ چائے ہماری تیار ہو چکی اور بندے نے چائے چھوڑی نہیں ہے کہتا ہے کہ میں نے چائے نہیں چھوڑنی اور اس کی میں نے تیاری کروا دی اور یہ رومال اس کے ساتھ مو بھی ساف کر رہے ہیں اور سیٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے خود کو خجر بیٹی اور ساتھ میں مسائیوں کے بچی بچی جو ہے نو وہ بائک پہ بیٹھ چکے ہیں بس ابھی محمد سبان رہتے ہیں ہوگی مکمل چائے بس ادھر ادھر کرو ادھر کرو مو ساف کر لو ادھر دیکھو یہ بندے کو ابھی لڑ پیار سے بھیجنا پڑے گا کیونکہ یہ جاتا نہیں ہے زیادہ دیر ہوگی ہے نا اس کو چلیں اللہ حافظ یہاں پہ بیٹھ گیا جی محمد سبان چلو اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ چلیں جی تو ابھی تارک صاحب جانا وہ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں بس اللہ پاک خیریہ سے لے کر جائے اور خیریہ سے واپس لے کر رہا ہے اور یہ بڑا تنگ کر رہا تھا باغ رہا تھا پیچھے ابھی اس کو ڈانٹ ہے تو یہ واپس آگیا ہے تو ابھی بچے جانا وہ جا چکے ہیں سکول بس میں ابھی اپنا ناشتہ بناوں گی اور تارک صاحب کے لیے بھی ناشتہ بناوں گی اور جو ہمارے ڈاؤگی ہیں ان کو بھی میں نے روٹی نہیں ڈالی ان کے لیے بھی بناتی ہوں تو یہاں پہ بیٹھ لٹا کر رہا ہے جو کال ہم نے لگایا تھا رات کو پھر ادھر ہی لٹکا دیا تھا کیونکہ ابھی کچھ لگانے والا رہتا بھی ہے تو یہاں پہ ہم نے لگایا تھا تو بس سورج بھی آئی تھوڑا زیادہ تیز نہیں ہے مٹھا سا ہے بس جیسے ہی سورج تھوڑا تیز ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں پانی چھوڑ دیں گے کیونکہ مٹھا پانی چھوڑ کے ہی لگانے ہیں ابھی ہم لوگو چلتے ہیں جب واپس گھر اور ادھر دیکھتے ہیں کبھوں نے ہمارے کیا ہے کہ بھردنوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے یہاں پہ بھی جو اینم ہے تارک صاحب اور اپنے لئے بنا رہی ہوں ناشتہ ایک پراتھا جو ہے وہ میں نے ادھر بنا کر رکھ لیا ہے اور ابھی یہاں پہ ہمارا دوسرا پراتھا جانا وہ ہو رہا ہے تیار اور ادھر کوئے مجھے اتنا زیادہ تنگ کر رہے ہیں ایسے اٹھا لیتے ہیں ہر چیز الحمدلیلہ جی یہاں پہ میں نے صفائی جو ہے وہ کر چکی ہے بچوں کے سکول جانے کے بعد مین کام پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمرے کی صفائیاں اور گھر کی صفائی باہر سے بھی ساری صفائی جو ہے وہ میں نے کر دی ساری نہیں ہوئی مکمل اس سار سے یہ آدھا حصہ کی ہے آدھا میرا کرنے والا رہتا ہے وہ والا اس کو ادھر لے کر جاؤں گی اور یہ والا کھوڑا ادھر اکٹھا کھتا ہے اور یہ والا حصہ رہتا ہے دودھ اُبلنے کے لئے رکھا ہے جیسے دودھ اُبل جائے گا اس کو اتار کے اندر رکھوں گی پھر یہاں سے لگاؤں گی جاڑو یہ والا ایریا جو وہ رہتا ہے اس برامدے کی نیچے سے میں نے ساری صفائی کر لیا اور یہاں پہ چار پائیں جو وہ ڈال دی ہیں سر سے پہلے میں نے کیا تھا ناشتہ اس کے بعد پھر میں نے ساری صفائیاں شروع کی ہیں تاریخ صاحب آج تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے محمد سبان کا ایڈمیشن کروانا ہے کچھ فوٹو شوٹر بنوائیں گے اس کے اوپر لگانے کے لئے کارڈ پہ فارم پہ اس لئے تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے پھر میں نے اپنا ناشتہ کر لیا اور ان کا بنا کر رکھ دیا بس ان کے آنے تک اپنے گھر کے ساری کام جو وہ کرلوں گے مکمل اور اس کے بعد پھر ہم لوگ چلیں گے اپنی جو سبزی رہتی ہیں وہ لگائیں گے تو اس ٹائم جی ٹائم ہو چکا ہے تقریباً ایک بل کے گیارہ منٹ کا میں نے اپنے گھر کے باقی کام کرنے کے بعد یہاں پہ کپڑے کچھ تھے تھوڑے بات وہ دھو دیئے کیونکہ میں روز کے روز کپڑے دھو دیتی ہوں اور اب میں دوپیر کے کھانے کی تیاری یہاں پہ میرے پاس آ چکا ہے جی مسالہ جات لسن پیاز وغیرہ لیکن سبزی نہیں آئی تو وہ جب تارک صاحب آئیں گے تو سبزی جائنا وہ ہی لے کر آئیں گے تو اصل میں تارک صاحب جو ان کو کافی ساری لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے محمد سبان کی ایڈمیشن کروانا تھا اس وجہ سے کافی لیٹ ہو گئی ہیں ابھی تک نہیں آئے اور بھی شاید کام ہوں گے پھر انہوں نے سوچا کہ ساڑھے بارہ بجے بچوں کو چھٹی ہونے ایک ہی بار لے کر واپس جاؤں گا تو یہ بھی ہوتا ہے آنے جانے میں کافی مسئلہ ہوتا ہے تو امی جان بھی آ چکی ہیں انشاءاللہ ہماری سبزی آ جاتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں اور بچوں کے لئے یہ سرپرائز ہے کہ میری امی جان وہ آئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے بچے جو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب ان کی نانی دادی کوئی بھی ہماری فیملی میں کوئی در آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور باقی امی جان وہ پہلی دفع ہمارے پاس یہاں پہ رہنے کے لئے آئی ہیں تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ امی جان ہمارے پاس رہنے آئی ہیں ابھی بس ہم تارک صاحب اور بچوں کا انتظار کرتے ہیں بچے جیسے ہی آئیں گے اور سبزی ہماری آئے گی تب ہی ہم لوگ بنائیں گے دوپیر کا کھانا تو ابھی فیلحال میں مسالہ جو وہ تیار کر لیتے ہیں ماشاءاللہ جی فجر اور محمد سبان آ چکے ہیں واپس اور آتے ہی انہوں نے کھانی شروع کر دی ہے چیز جو نانی لے کر آئی ہیں دونوں کو میں نے دیا محمد سبان کا اور ایک ہے فجر کا فجر کھا رہی ہے بسکٹ یہ آپ کے فیوریٹ ہے ابھی نانا بھو نے بھیجے جو چیز فیوریٹ ہے وہ انہوں نے بھیجی آپ کے لئے ماشاءاللہ جی جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ تارک صاحب آئیں گے تو پھر ہم لوگ لگیں گے اس میں بیج تو دوپیر کا کھانا بنا کر ہم نے کھا لیا ہے اور اس کے بعد تارک صاحب نے اس میں چھوڑ دیا پانی میں نے یہ جو مٹر لگانے والے تھے ادھر مٹر لگا دی ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہیں سونف میں نے کہا اس دفعہ سونف جاں وہ بھی لگاتے ہیں ایک تو یہ چائے میں کیوے میں ہر جگہ پر کام آتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں ایک نالی ہماری بچگی تھی تو ابھی یہ نا ایسے چونگیوں کے ساتھ ہم یہ بھی لگا دیں گے بس یہ ہے کہ یہ نا دو ہونے چاہیے اس طرح جیسے یہ بھی ہیں اس طرح نہیں ان کو نہ مسل لیں گے ہاتھ پہ ایسے کر کے تو اب ان کو ایسے کر کے مسل لیں گے ہاتھ پہ تاکہ یہ دوپیس ہو جائیں اور پھر یہ جلدی گروت کریں گے تو ماشااللہ جی آج اسمان پر بہت خوبصورت لگ رہے ہیں نیلے نیلے اور ساتھ میں سبز سبز چارہ سورج ویسے ہی نکلے آج ادھر کموں کی شادی تو نہیں ہے شادی ہے شادی ہے طریق صاحب کہہ رہے ہیں وہ شادی کی گڈی ڈال دی ہیں یعنی کہ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے پہلے دن رکھنا اس کو گڈی بولتے ہیں وہ ڈال دی ہیں یہاں پہ ماشااللہ سے ہمارا پانی لگ چک ہے اب ڈالیوں میں ان کو اچھے سے مکمل کرو بند کرو بند کرو اچھے سے خیل ہو جائیں کیونکہ وہ مولی کے آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی آپ نے ٹھیک نہیں لگایا کیونکہ وہ ہم نے لگایا تھا تو ابھی ہم چل کے جلدی سے بند کرتے ہیں دو زرافیوں نے کہہ رہے ہیں کہ آج بیج لگا دی ہے ابھی بس انشاءاللہ اللہ بیتر کرے گا یہاں محمد سبان اپنی نانی کے پاس فجر جو ہے وہ لکھ رہی ہے ٹھیک سے لکھو ایک کے نیچے نکتے نہیں لگائے ٹھیک سے لگاؤ اوپر لگا دی ہیں دو اور تین قانون جو ہے اس کو ایسے سیٹ کروں سیدھا کر کے چلیں تارک صاحب نے مجھے بولیا تھا موٹر بھا کے باندھ کر کے آؤ میں ادھر کام میں لگی فجر کو دیکھ کے جی نہیں بارش نہیں آتی یہاں سے ہم نے باندھ کر دی ہے موٹر یہاں پہ ہماری شام کا روٹی سالن تیاری دن کو تارک صاحب سبزی لے لیکن ہم نے بنایا نہیں تھا کیونکہ ہمارا مچھلی کا سالن بہت مزے کا بنایا تو امی جان نے کہا کہ ہم نے اسی کے ساتھ کھا رہے تھے پھر میں نے روٹیاں بنائی اور اس کے ساتھ ہم نے دوپیر کا کھانا کھایا اور ابھی میں بنا رہی ہوں چکن کا سالن اس کو میں نے اچھے سے دھو کے یہاں پر رکھ لیا اور بس اب ہمارا مسالہ تیار ہو رہے ہیں اور محمد سبان ادھر سو 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 کے ابھی اٹھا ہے سوستی چڑ گئی ہے اس کو فجر بیٹی نہیں کرو بس جیسے ہی ہمارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پین اچھے کن ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دیر ہے